ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اصحابِ صفحہ کے بارے میں صفحہ کے معنی ہے چبوترا مجد نبی سے متصل پیچھے کی جانب تھوڑا سا چبوترا بنا دیا گیا تھا جہاں میمان اترتے تھے اور علم سیکھنے والے فقراء صحابہ وہاں مستقل طور پر رہتے تھے یہ حضرات اصحابِ صفحہ کلاتے ہیں انہی کیسی صفت رکھنے والوں کو آج صوفیہ کہتے ہیں یعنی صفائی دل اور صوف کا لباس رکھنے والی جماعت یہ حضرات کموں پر شوتے رہتے تھے کبھی ستر اور کبھی دو سو سے زیادہ گویا یہ مدرسہ نبی تھا ان حضرات میں مشہور صحابہ کرام یہ ہیں ابو ذرغفاری امارہ بن یاسر سلمان فارسی سحیب بلال ابو حریرہ اکبہ ابن عامر خباب ابن ارت عزیفہ ابن یمان ابو سعید خدری بشیر ابن خساسہ ابو موہبہ ناظرین صحابہ کرام کا ایک گروہ جو محض عبادتِ الٰہی اور صحبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا تھا یہ لوگ زیادہ تر مہاجرینِ مکہ تھے اور فکر و گناہ کی دندگی بسر کرتے تھے مجید نوی کے کنارے پر ایک چبوترہ تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی اسی چبوترے گنام صفحہ ہے جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحابِ صفحہ کلاتے تھے اور جہاں کہیں تبلیغ و دعوتِ اسلام کی ضرورت ہوتی ان میں سے بعض حضرات کو بھیج دیا جاتا تھا قرآن شریف میں بھی ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اور احادیث میں بھی ان کا ذکر شامل ہے صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ستر اصحابِ صفحہ کو دیکھا جن میں سے کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی یا لنگی تحمد تھی یا کملی جس کو گلے میں انہوں نے باندھ رکھا تھا کسی کی آزی پنلی تک تھی کسی کی ٹکھنوں تک اپنے ہاتھ سے وہ اس کو سمیٹی رہتا تھا تاکہ عورت نہ کھل جائے قطادہ سے مراد ہے کہ اللہ ذینا یدعونا رب بہوں اصحابِ صفحہ مراد ہیں جن کی تداد سات سو تھی یہ سب نادار لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں فروکشتیں نہ کسی کی کھیتی تھی نہ دودھ کے جانور نہ کوئی تجارت نمازیں پڑھتے رہتے تھے ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستائش ہے اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کی معیت میں مجھے جمع رہنے کا حکم دیا ناظرین اگر بات کریں اصحاب صوفہ کی اہمیت کے بارے میں تو آن حضرت اپنے اہل بیعت کے مقابلے میں ان کا حق مقدم سمجھتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمایا کرتے تھے ان میں سے باغ لوگ جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بیچ کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ضرورت پوری کرتے تھے جو لوگ شادی کر لیتے تھے وہ اس زمبرے سے نکل جاتے تھے حضرت بلال ابو ذرگفاری زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گروہ کے سکے تھے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے باعث زیادہ تر احادیث انہی سے مروی ہیں ناظرین مختلف اوقات میں کتنے لوگ صفحہ پر قیام پذیر ہوئے ان کی مکمل یا غیر مکمل کوئی فہرس مہیا کرنا ممکن نہیں سات یا آٹھ سال کی مدت میں جبکہ صفت المسجد واردان مدینہ کے لئے وقتی قیام گارا سینکڑوں ہی اشخاص کو اس چبوترے پر قیام پذیر ہونے کا موقع ملا کہاں اس کا کوئی ریجسٹر تھا یا اس سلسلے میں کوئی آداش تیار کی جاتی تھی جو فہرس مہیا کی جائے سینکڑوں سال کے بعد سیرت نگار حضرات نے ان کی تداد بھی مختلف بتائی ہے کوئی کہتا ہے کہ ان کی تداد چار سو تک پہنچی ہے کوئی کہتا ہے کہ ستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تذکرے میں سب سے بڑی کتاب جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ امام ابن حجر الاسکلانی المطوفی آٹھ سو باون ہجری کی کتاب السابہ ہے اس میں یقینی و غیر یقینی صحابہ و صحابیات کے جملہ اسمہ بارہ ہزار سے کم ہے اور ان میں سے بھی بہتوں کا کوئی حال درج نہیں ہے حالکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ حجر الودا میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تداد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس کے قریب قریب تھی اس طرح شرقائے حجر الودا میں سے شاید ساٹھ فیصد کے نام بھی ہم تک نہیں پہنچے ہیں تو یہ کہاں ممکن ہے کہ سارے اصحاب صفحہ کی فیرس مہیا کی جا سکے اسی طرح علامہ سیوتی نے اصحاب صفحہ کے ایک سو ایک نام گنائے ہیں جو ان کو معلوم ہو سکے اور ایک مستقل رسالے میں ان حضرات کے اسمہ گرامی تحریر فرمائے ہیں محدث حاکم نے اپنی مشہور کتاب مستدرک میں چونتیس نام تحریر فرمائے ہیں اور حافظ عبدالنعیم رحمت اللہ علیہ نے حلیت العولیہ میں چونتیس کے بجائے تنتالیس نام لکھے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور سلم رحمت اللہ علیہ نے بھی ان حضرات کے اسمہ گرامی جمع کیے ہیں اور اصحاب صفحہ کے اسمائی گرامی محمد حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں بیان کیے ہیں ناظرین اگر بات کریں صفحہ بنا کیسے تھا تو مسجد نبوی کے ساتھ صفحہ مدینہ منورہ کے یا عام عرب آبادیوں کے لیے کوئی نادر اور جدید باد نہ تھی گھروں کے ساتھ باغوں میں اور شکار گاہوں میں اس طرح کی بیٹھکیں بنائی جاتی تھی اور انہیں صفحہ ہی کہا جاتا تھا گھوڑے کی زین اور اونٹ کی کاٹھی پر نرم جگہ بنانے کے لیے نرم گھاس کی ایک گردی بناتے تھے اسے بھی صفحہ تر رحال کہا جاتا تھا ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اتتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ